ملک پاکستان کے تمام شہریوں اور خصوصاً خواتین کا سر فخر سے بلند کر دے گی کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ میں اب ایک خاتون کو جسٹس بنایا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس آئیشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جیوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا جیوڈیشل کمیشن نے جسٹس آئیشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کے لیے سفارش پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کر دی ہے جیوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے وزیر قانون فارغ نصیم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیوڈیشل کمیشن نے تاریخی فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تقرری ہوئی ہے پانچ ارہکین نے حق میں ووٹ دیا اور چار ارہکین نے تقرری کی مخالفت میں ووٹ دیا فارغ نصیم نے پاکستان بارگ کونسل کی سنیورٹی سے متعلق اصول پر کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اس حوالے سے موجود ہیں اور سپریم کورٹ واضح کہہ چکی ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی سپریم کورٹ میں تقرری پر سنیورٹی اصول کا اطلاق نہیں ہوگا اگر کسی کو اعتراض ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نظر ثانی کرائے صحافی نے ان سے پوچھا کیا جسٹس قاضی فائز عیسر نے بھی جسٹس عائشہ اے ملک کی تقرری کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا کہ میں مخالفت کرنے والوں کے نام نہیں بتا سکتا لیکن حمایت کرنے والوں کے نام بتا سکتا ہوں حمایت کرنے والوں میں چیف جسٹس گلزار احمد جسٹس عمر اتیابندیال جسٹس سرمجلال عثمانی وزیر قانون اور اٹارنی جرنل ہیں یاد رہے کہ جسٹس عائشہ اے ملک 1966 کو پیدا ہوئی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم پیریس نیو یورک اور پھر کراچی سے حاصل کی بی کم کراچی سے کرنے کے بعد لاہور سے الل بی کی ڈگری حاصل کی الل ایم آپ نے ہارورڈ لاسکول امریکہ سے کیا پچپن سالہ جسٹس عائشہ ملک نے بطور جج لاہور ہائی کورٹ عہدے کا حلف ستائیس مارچ دوہزار بارہ کو اٹھایا تھا جسٹس عائشہ اے ملک مارچ دوہزار اکتیس تک عدالت عظمہ کی جج رہیں گی لاہور ہائی کورٹ میں سینئورٹی لس میں چوتھے نمبر پر موجود عائشہ ملک تمام خواتین کے لیے بہتر مستقبل کی ایک روشن امید ہے